کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے نہ آپ کے پاس لون آ رہا ہے واحد جو سالویشن ہے پاکستان کی وہ ریمیٹنسیز کی مد میں ہے اور ریمیٹنسیز پاکستانی شعباز شریف نواز شریف جو اپنی دولت باہر بجوا رہے ہیں ان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نہیں بیجنی ہے جو شخص ریمیٹنسیز پاکستان ملا سکتا ہے اور اس کڑی مہارشی بدالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ آئیم ایف کو لکے گئے خط پہ جو بیانیاں پی ایم ایلین اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں جمہداری پی ٹی آئی پی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اب بھی اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے اگر ان کو منڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسیز قیمت میں اور ایک کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے یہ بات رکم کی جائے ہے ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاس ٹائم ٹرانچ دیا تھا کرزہ دیا تھا تو مشروط تاف ایر آر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پراسس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا ایڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو کرزہ دے دیں ایک بات کی ہوئی دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ان کی آل خانہ ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ اکام کا رویہ جو ہیں غیر انسانی ہے بنیادی انسانی حقوق کی منافع ہیں لیکن خان صاحب نے اس عظم کا آیادہ کیا کہ ساڑھے سات مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید سات سال بھی گزار سکتا ہوں لیکن نہ میں مسئلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی یا دوری منڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا عصہ بنوں گا تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وطاتت سے بتانی ہے عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شہرام ترکی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک قلیدی کردار کے حوالے سے ذیمہ داریاں تفعیص کی ہیں ان عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلدار صاحبہ جو ہے انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس کو اور تمام صوبائی اسمیلیوں کے ایم پی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی حضب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشاں ہیں انہوں نے کہاں یہ قطعہ انبرداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہاں ہیں کہ یہ پندرہ بیس ایم پی نیز ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں اتجاج کریں جب بھی اتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کڑی ہوگی یعنی کہ انہوں نے اتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے انہوں نے اتجاج میں کوئی سہولت یا ریایت دینے کا نہیں کہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیعاف پہ اپنے تمام دوستوں کی بیعاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی ان کی لئے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے خیبر پخت انخواہ کے لوگنوں پشاور میں اتبار کے دن تاریخی ریکارڈ اتجاج کرانا ہے خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو اتجاج ہو اس کی خبر دنیا کے ہاں آخری کونے ترک جانی چاہیے اور اسلام آبادہ اور راول پنڈی میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے تفیوز کی ہے ہم اسلام آباد میں اتجاج اور پنڈی میں اتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی کہاں سے شروع ہوں گے لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیریانز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اتجاج میں وہ شریک ہو جائے میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیال آپ کے گزار کریں